بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو میرے چینل فوڈ میلنگ کیسے ہیں سب لوگ ہماری ریسپی ہے دبل لیئر پیزا سینوچ جو کہ ہم گھر میں بنائیں گے اس کے لئے نو اوون آپ کو ضرورت نہیں ہے اپنے پوری ریسپی فالو کرنی ہے اس کے لئے میں لے لیا ہے پین پین میں ایک پاوچ چکن لیا ہے ایک پاوچ چکن سے یہ بہت مزے کی ریسپی بھی بن جائے گی اور ایزی ایزی وے میں ہمیں اس کو بنا لیں گے اس کو تھوڑی در سوتے کریں گے تو 2-3 منٹس کے لئے جیسے اس کا کلر شیر ہو جائے گا میں ہاف ٹی سپون اس میں لیسن کا پیسٹ ڈال دوں گی اور ہاف ٹی سپون ہی میں چلی پیسٹ ڈال دوں گی سبس مرش جو میں نے تھوڑی سی گھر میں اول اڈی بنا کر رکھی ہوتی میں اس میں ہاف ٹی سپون ایڈ کی ہے یہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے نورمل ریسپی سے کیونکہ اس کے جو میں یہ بناوں گی اس کا مکسٹر یہ بہت دیلیشیس بنا رہا تھا اور اتنا مزے کا تھا کہ آپ پیسی اس کو چھمچ سے کھائیں اور مزے ہی آ جائے ہم سپائسیز ایڈ کریں گے لال مرش کا پاورر ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کوٹیلال مرش زیرا اور سوکہ دنیا ہم نے ہاف ٹی سپون لیا تھے یہ سب ڈال دیں گے اس کو تھوڑا سوتے کریں گے اس کا کلر چینج ہو جائے گا اس کا فلیور بھی سب انہینس ہو جائے گا ان سپائسیز کے ساتھ تھوڑا سا اس کو سوتے کریں گے جیسے ہی تھوڑا سوتے ہو جائے گا نیکسس میں ہم لوگ ڈالیں گے ہی ٹی سپون میں تمہارٹھ کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں 2 ٹی سپون میں یوگرٹ ڈال کر دیا ہے جیسے ہی میں نے کہا کہ یہ پہلے سے تھوڑی جو بناتے ہیں یہ پہلے سے تھوڑی جو ریسپی ہم لوگ ڈیفرنٹ پیزہ کیلئے بناتے ہیں یہ اس سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے اور یہ سینوش میں میں اسی طرح ہی بناتی ہوں اور بہت ہی اس کی جو نکسٹر بہت مزے کا بانتا ہے اس میں تھوڑا سا پانی اٹھ کروں گی لائٹ سا اور اس کو کور کر دوں گی فور ٹو ٹری منٹس کے لیے یہ بولنس ٹکن ہے تو یہ جلدی سے کھو جائے گا دو تین منٹ بعد میں ملتے ہیں دو تین منٹ بعد اس کی لکچہ کر آتی ہوں ماشاءاللہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دیکھیں اس کی شکل بہت اچھی ہوگی تھی دیکھیں اب یہ ٹکن ملکل ریڈی ہو گیا تھا یہاں میں میں بلکل ون بے ون میں اس میں ساری ویڈیٹیبلز اٹھ کروں گی جس میں سب سے پہلے میں نے گاجر ڈال دی ہے ایک گاجر کو میں نے چوپ کر لیا تھا چھوٹے پیسز میں دین میں نے ایک شملا مرچ کی چھوٹے والی چھوٹے سیس کی میڈیم وہ میں نے اس میں اٹھ کر دی اس کو تھوڑا سوتے کریں گے تین ویڈیٹیبلز ہیں اپنے مرچ سے بھی اٹھ کر سکتے ہیں باندھ کو بھی بھی اٹھ کر سکتے ہیں مجھے زیادہ پسند جو ہے وہ گاجر ہے شملا میڈ چھوٹے پیاز میں یہاں پہ چھوٹے کے ڈال دیا یہاں میں نے ہری دھنیا جو ہرا دھنیا ہے وہ میں نے چھوٹے کے ڈال دیا یہ تھوڑا اس کا کلر بہت مزے کا ہو گیا تھا اس کو ہرا دھنیا ڈالنے سے اس کا فلیور بھی بہت مزے کا ہو گیا تھا یہ سب چیزیں ہم لوگوں نے نورمل سپائسیس اور سب چیزیں ڈال کے ہم لوگوں نے اس کی یہ مکسٹر ریڈی کر لینا ہے اب یہ مکسٹر ہمارا اور موسٹ دن ہے مرشل اس کی لوگ چک کریں بہت ہی مزے کا تھا ڈلیشیس بنا تھا اس کو ویسے بھی ٹرائے کریں بہت ہی مزے کا لگتا ہے پھر میں نے گریل پین لے لیا ہلو لائٹ سے اس کو گریز کروں گی اس میں میں نے جتنے بھی میں آپ کو بتایا کہ اس میں کوئی اوون کوئی مشین یوز رہی ہونی میں نے گھر میں اس کو اسی گریل پین سے اس میں تھوڑے سرمیچز کو سیک لوں گی میں نے اس بریڈ بریڈ کو سیک لینا ہے بریڈ کو اتنا لائٹ بلکل ہلکا چھولا رکھنا ہے آپ نے تک اس کے ذرا کرنچی کرنچی ہو جائیں جیسے ہی بریڈ سوتے ہو جائیں گے میں اس کو سب نکال لوں گی میں نے فورٹ سے ایٹ سلائسیز میں نے ان کو بریڈ کو سوتے کر لیا تھا چھولا بند کر دوں گی نیکس میں نے اس پس سے پہلے سوس تیار کرنی ہے جو کہ ڈپ بھی ہے اس کو ڈپ کے طور پر بھی یوز کریں گے اور اس کے اندر بھی لگا لیں گی اس میں میں نے ایک کپ مائوں لے لیا ہے اور اس میں میں نے ہاف کپ میں نے دھیں ایٹ کر دیا ہے اور موز فور ٹی بل سپون اس میں میں نے ہاف تی سپون سے کم نمک ہاف تی سپون سے کم میں نے کارے میں اس جال دی ہے دونوں چیزوں کو ڈال کے میں مکس کروں گی سپائسیز کو تھوڑی سی کچپ ایٹ کروں گی اس میں اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور اس کا فلیور بھی یہ ڈپ ہے اس کو ہم لوگ بیسے بھی سینڈچس کے ساتھ بنا کر رکھیں اور کھائیں بہت مزدیک لگتا ہے اس میں میں نے یہاں پہ اوریگینو ایٹ کیا ہے یہ اوپشنل ہے کیونکہ مجھے اوریگینو کو ٹریس بہت پسند ہے تو میں اس کو ہمیشہ سے ڈپ بنانے میں یوز کرتی ہوں نیکسٹ ہم لوگ اس کی تیاری کریں گے جس میں میں پہلے ہم نے یہاں پہ لگا لیا ہے پیزا سوس یہ بھی ہوم میڈ ہے یہ بھی میں آپ کو اس کی جلدی ریسپی دوں گی اس کی ریسپی کے لیے آپ نے مجھے لیے میرے چینل کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اور مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ مجھے پیزا سوس کی ریسپی دیں میں انشاءاللہ آپ کے لیے بھی ریبیٹ ریڈی کر دوں گی پیزا سوس کے لگا دیں گے پیزا سوس کے لگا دیں گے میں مائے لگا کے اس کو تھوڑا اس کے اوپر رکھیں گے جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ دبال لیئر سینویچ ہے تو اسی طرح دبارہ لیئر کو بھی ہم دبارہ ریڈی کر لیں گے اس میں میں لگا رہی ہوں پیزا سوس پیزا سوس کی ریسپی میں انشاءاللہ جلد آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا میں آپ کو ضرور اس کی ریسپی شیئر کروں گی ہوم میڈ پیزا سوس دوارہ اس میں مکسٹر کے لیے لگا دیں گے چکن کے مکسٹر کی یہ سینویچ بہت دلیشیس تھے بہت مزگے تھے اور بچوں کو بہت پسند آئے تھے اگر بچے آپ کے سپائیسی سپسند نہیں کرتے تو اس کی سپائیسی سوڑی کم کی جا سکتی ہیں اس کے اوپر میں ایک اس لیئر کے اوپر بھی تھوڑا سا مائے اوڈا ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا جوسی بنیں گے دن فائنلی ہم اس کے اوپر ایک تھوڑا سا پیزا سوس ایڈ کر کے تھوڑی سی لیئر ٹکن کے ایڈ کر کے اس پر ہم لوگ چیز ایڈ کر دیں گے فائنلی ہمارا تیار ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے ساتھ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل پر لائک کریں سبسکرائب کریں آپ کو تھوڑی سی بھی میری ویڈیو اچھے لگتی ہے تو پلیس میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں یہ آپ کی طرف سے ایک محبت ہوتی ہے اس سے ہمیں مزید ویڈیو بنانے کا اور اس سے کام کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ سے اور ہمیں ایک پاور سی آ جاتی ہے مزید کام کرنے کی ساتھ میں نے اس کو پر ایک لیئر چیز کی لگا دوں گی بہت ایزی یہ چیز بھی میں نے ہوم میڈ یوز کی ہوئی ہے یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتانا سکھا دوں گی اب مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا یہاں پہ یہ پیزا ڈبل لیئر سینوچ پیزا ہمارا ریڈی تھا ہم نے اس کو ریڈی ٹو ہم اس کو کوک کرنے کے لیے ریڈی ہے میں اس کو پان میں جو پیزا ہوں میرے ایک سٹرا پیزا ہے میں نے پتیری لے لیا اس کو مقبل کر دیا برے ہیٹ اس میں میں اس کو رکھ دوں گی پر ہیٹ آ لیا میکنیں میکتہ کے لیے فیفٹین منٹس کے لیے میکنیں میکنس کی لک بہت پہت ہو جائے گا ماشاءاللہ سے آنچہ آپ نے بالکل اس کی پیزا ہلکی رکھنی ہے اس کو پر ہیٹ کر لینا ھائف میکنٹس کے لیے ماشاءاللہ اس کی لکتہ ہے بہت مزے کا ایک موسکرم پر ہیٹ کر لیاں کو بہت مزیگا لگا تھا اس کے ساتھ ساتھ آپ میری ریسپی کو فالو کرنا ہے میری مزید میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور یہ میری ریسپی کو ضرور ٹائے کیجئے گا بہت ہی جلیشیس بنی تھی خوش رکھیں خوش رکھیں دوسروں کو بھی اور ضرور ٹائے کیجئے گا میری ریسپی کو جی اللہ حافظ